السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ شادیوں میں جاتے ہیں نا خوب شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں ایسی شادی آپ نے بہت دیکھی ہوں گی اور اس میں بہت شریک ہوئے ہوں گے جس میں دلہا ہاتھی پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے کسی میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے اور شادی میں بینڈ باجہ بج رہا ہے یا اسے طرح ڈی جے گانہ بجانے ہو رہے ہیں خوب دیکھیں ایسی شادی اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے اٹینڈ بھی خوب کی ہوں گی آج میں آپ کو ایک ایسی شادی کی تھوڑی سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں جس میں کوئی ڈی جے نہیں کوئی ہاتھی سواری نہیں کوئی گھڑ سواری نہیں کوئی گانہ بجانہ نہیں کوئی بے حیائی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی اصل نہیں ہے اس شادی کی خاص بات اس شادی کی اصل اور خاص بات یہ ہے کہ اس شادی میں خود دلہا جس کی شادی ہے جو نکاح کرنے کے لیے گیا ہے دلہن کو لینے کے لیے گیا ہے وہ تمام مہمانوں کو قرآن کریم کی بہترین تلاوت سے اور بہترین انداز میں اچھے لب و لہجیں کے ساتھ تلاوت کے ذریعے سے تمام مہمانوں کو محضوظ کر رہا ہے اور تمام مہمان سن رہے ہیں اور سن کر کے لطف اندوز ہو رہی ہیں ایسی شادی آپ نے تاریخ میں پہلی بار میں آپ کو دکھانے والا ہوں شاید آپ نے نہ دیکھی اور نہ سناو اب ذرا یہ ویڈیو دیکھئے اس شادی کی کتنا خوشنما بہترین منظر ہے کہ خود دلہ اچھے انداز اور لب و لہجیں میں قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے موسیقی 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 کیا خوش نما منظر ہیں میرا تو یہ ویڈیو دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا کہ اس سماج میں اور اس زمانے میں اور اس معاشرے میں جہاں لوگ مسجدوں میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور قرآن کریم پڑھنے والے بھی رمضان و مبارک سے پہلے قرآن کھل کر نہیں دیتے یہ دلہ صاحب یہ نوشہ صاحب خود اپنی شادی میں قرآن کی تلاوت سے لوگوں کو لطف اندوز کر رہے ہیں محضوظ کر رہے ہیں اور ان کی روح کو غزائیں مہیا کر رہے ہیں کاش ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی شادیاں پروان چڑھنے لگیں ایسی شادیاں کا رواج بن جائے اور ان تمام کبائر گناہ سے ہماری شادیاں باز آ جائیں وہ تمام کبیرہ گناہ ہماری شادیاں سے دور ہو جائیں جو اللہ کی لانت اور پھٹکار کا ذریعہ بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری شادیاں ٹکتی نہیں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے خدا کے لئے آپ بھی اپنے اوپر ایسا نیک اور متبرک تجربہ ضرور کریں اور کبیرہ گناہ رسم رواج سے پاک ہو کر کہ ایک ایسی خوبصورت شادی اپنی یا اپنے بچوں کی کر کے دیکھیں پھر دیکھنا اس نکاح میں اس نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اور للہیت کیسے نظر آئے گی کیسی نورانیت ان شادیوں میں ٹپکے گی اور اس نکاح سے جو نسل چلے گی وہ اللہ کے دین کے لئے اور لوگوں کی خدمت کے لئے کس طرح مرمٹنے کے لئے تیار رہے گی آپ تفس تصور بھی نہیں کر سکتے جیسی ہماری شادیاں ہوتی ہیں اور جن گناہوں کے ساتھ ہماری شادیاں ہوتی ہیں انہی گناہوں کے ساتھ اسی مزاج کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہیں اور اسی مزاج کی پھر نسلیں بھی پروان چڑھتی ہیں ایک شادی آپ اپنی یا اپنے بچوں کی یا اپنے ماتحتوں کی ایسی بھی کر کے دیکھیں اور پھر اس کی نورانیت اور روحانیت کو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے گناہ چھوڑنے کی نورانیت ہی ایسی ہے رسم و رواج سے بچ جانے کی برکات ہی ایسی ہیں یہ بھی تو شادی ہوئی ہے نا کتنا بہترین اور خوشنما منظر لگ رہا ہے دلہن تو ان کو بھی ملی ہے نا اور بہترین سارے مہمانوں کے ساتھ کتنے اچھے اور شاندار انہوں نے انتظامات کے ساتھ دلہن کو اپنے گھر لائے ہوں گے یہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے ایک شادی کے لیے آپ بھی اپنے یا اپنے بچوں کی اس طرح کا پلان کیجئے اور رسم و رواج سے ہندوانی رسم و رواج سے غیر اسلامی رسم و رواج سے اپنے آپ کو باہر نکال کر کے ایک تو کم سے کم اسلامی شادی کر کے دیکھ لیں اللہ اس میں پھر کیسی برکتیں رکھتا تب اس کا پتہ لگے گا اللہ مجھے بھی اور توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ